پیارے بچوں نمشکار بچوں میں شوشل پیٹھک اور بچوں کیا حال ہیں دتی دو معصف پرکشا کے بعد اب آپ کے لئے میں سارے شکشہ بسے لے کر پھر سے اپستی تھوں بچوں ہم نے پہلے دتی دو معصف پرکشا سے پہلے پراتمک چکسہ پاٹ چار تک سارے شکشہ بسے میں ادھیان کر لیا تھا بچوں آج جو ہے سارے شکشہ بسے کا لے کر آج میں پھر آپ کے سامنے اپستی تھوں اور آج جو ہم لیسن پڑھیں گے وہ لیسن ہے ہمارا پانچ اور لیسن کا نام ہے ہمارا اسکاؤٹنگ لیسن نمبر پانچ اور لیسن کا نام کیا ہے ہمارا اسکاؤٹنگ اب اس لیسن کے انتر قطم کیا پڑھیں گے سب سے پہلے اس میں ہم دیکھیں گے اسکاؤٹ کا ارث اسکاؤٹ پڑھیں گے اسکاؤٹ کی اتپتی اور پڑھیں گے ہم اس میں اسکاؤٹ کی بسیس ٹائم ہم بڑھیں گے اسکاؤٹ کی بسیس ٹائم اور اسکاؤٹ مول تت دیکھیں سب سے پہلے ہمارا آتا ہے اسکاؤٹ کا ارث دیکھیں اسکاؤٹ کا ارث ہوتا ہے چر ارثات بچرن کرنے والا اسکاؤٹ کا جو ارث ہے وہ کیا چیزے ہمارا اسکاؤٹ کا ارث کیا ہوتا ہے چر چر کا مطلب گھونے والا ارثات بچرن کرنے والا سبی میں بچرن کرنے والا یہ چر سبد ہے ہمارا یہ ایک فوجی سبد ہے یعنی کہ آرمی کا سبد ہے یہ ایک فوجی سبد ہے آرمی میں جو ہمارا آرمی کا جوان ہوتا ہے اسے بولتے ہیں ہم یودھ چر جو ہمارا آرمی کا جمان ہوتا ہے اسے بولتے ہیں ہم یودھ چر کیونکہ وہ یودھ کرنے والا ہوتا ہے سیما پر ہمارے دیس کی رکشہ کرنے والا ہوتا ہے دسمن اسے یودھ کر کے ہمارے دیس کو سرکچت رکھتا ہے اور جو بدحالہ میں ہوتا ہے بدحالہ میں بولتے ہیں ہم اسے والچر بدحالہ میں کیا بولتے ہیں بالچر کیونکہ یہ جو ہے بالکوں کی سنستہ ہے اور بالک جو ہے اس میں بچرن کرتے ہیں یہ بھی ہمارا یہ ہی ہے اور یہ بس یہ بچرن جو کا کرتے ہیں یہ سیماوں پر بچرن کرتے ہیں یودھچاری نے اس لیے نام دیا گیا کیونکہ یہ دوسمانوں سے یودھ کرتے ہوئے ہمارے دیس کی رکشہ کرتے ہیں یہ بالچار یہ ہمارے بچرن کرنے والے بدھالے اس طرح پر ہوتے ہیں اور یہ جو ہے یہ بھی ہماری ایک سنستہ ٹھیک تو بدھالے میں کیا بولتے ہیں بالچار اور فوج میں سے کیا بولتے ہیں یودھچر ارخات بچرن کرنے والا ٹھیک اور یہاں پر جو ہے اس میں اسکاؤٹ میں جو لڑکے بالک جو ہوتے ہیں بالک کو ہم بولتے ہیں اسکاؤٹ اور جو لڑکیاں ہوتی ہیں انہیں بولتے ہیں ہم گائیڈ ٹھیک جو ہماری لڑکیاں ارخات بہنیں جو ہوتی ہیں جو اسکاؤٹ ہوتی ہیں انہیں بولتے ہیں ہم گائیڈ اور جو بالک بھائیاں ہوتے ہیں انہیں کیا بولتے ہیں اسکاؤٹ ٹھیک ہے تو اسکاوٹ کا ارت میں نے پھر وہ ایک بار آپ کو کلیر کر دینا ہوں جس کا ارت کیا ہوتا ہے چر ارتھات بچران کرنے والا یہ جو ایک فوجی سابد ہے اور فوج میں اسے بولتے ہیں یودچر اور ہمارا جو ودیعالمی سکول میں اسے بولتے ہیں ہم کیا بال چر ٹھیک اور جو ہمارے بالک بھائیہ ہوتے ہیں انہیں بولتے ہیں ہم اسکاوٹ اور جو بہنیں ہوتی ہیں اسکاوٹ میں بہتے ہیں وہ ہوتی ہیں ہماری وہ کہلا دیئے گائیڈ اس لیے بنتا ہے بھارت اسکاوٹ اور گائیڈ ٹھیک اب آتا ہے ہمارا اسکاوٹ کی اتپتی دیکھیں اسکاوٹ جو ہے سب سے پہلے ہماری بیدیش میں شروع ہوئی تھی اب کہاں شروع ہوئی تھی اسکاوٹ کی سنستہ دیکھ لیجی آپ اتپتی ہوئی کیسے اگر ہم دیکھیں تو اس کے جو جنم داتا ہے اسکاوٹ کے اسکاوٹ کے جو جنم داتا کہہ لائے وہ کہلائی تھے بیڈین پاویل کیا کہلائی تھے ہمارے بیڈین پاویل یہ جو ہے ہماری اسکاوٹ کے جنم داتا کہلائی ٹھیک ہے نہیں اسکاوٹ کو جنم داتا کون ہے ہمارے بیڈین پاویل بیڈن پاول نے کیا کیا تھا بیڈن پاول نے سن انیس سو سات ایسوی میں سن انیس سو سات ایسوی میں انگلینڈ انگلینڈ میں ایک ویسانس دیپ پر انہوں نے بیس بالکوں کو اکھٹا کیا اور ایک کیمپ لگایا جسے اسکاوٹ کا نام دیا گیا کیا کیا انہوں نے اسکاوٹ کی جانمدہ تھا کسے کہتے ہیں بیڈن پاول کو اور انہوں نے سب سے پہلے سن انیس سو سات میں انگلینڈ میں بیسانس دیپ پر بیس بالکوں کے لے کر ایک کیمپ لگایا تھا جسے نام دیا گا اسکاوٹ اور اسکاوٹ اسی سمیسے جو ہے پورے بس میں پورے انگلینڈ میں شروع ہو گیا اور اس کا ترہ ترہ بیڈن سو بھی چل پڑ تو جنمدہ تھا کون ہے بیڈن پاول اور سب سے پہلے اس کی شروعہ رکھتی وہ انیس سات میں ہوئی تھی اور کہاں ہوئی تھی اگر اس کی شروعہ رکھیں بھارت میں بھارتیوں کے لئے نہیں بھارت میں بھارت میں جو اس کی شروعہ رکھ ہوئی تھی بھارت میں اس کی شروعہ رکھ ہوئی تھی سن انیس سو نو میں سن انیس سو نو میں کیپٹن بیکر نے کیونکہ اس سمیں انگلیجوں کا ساسن تھا تو کیپٹن بیکر نے بنگلور میں بنگلور میں انگریجی بچوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا انہوں نے بنگلور میں انگریجی بچوں کے ساتھ 1909 میں اس کا اوٹ کا یہ کیمپ لگتا تو بھارت میں شروعات کب ہوئی تھی 1909 میں اور کہاں سے ہوئی تھی بنگلور میں اس میں بھارتی بھالک نہیں تھے کون تھے انگریج بھالک تھے انگریج بھالکوں کو لے کر انہوں نے ایک کیمپ لگایا تھا بنگلور میں اسکاوٹ کا کیمپ لگایا تھا اسکاوٹ کا کیمپ بنگلور میں لگایا تھا اور کب لگایا تھا انیس سو نو ایس لیو ٹھیک ہے اب دیکھیں تو بھارت میں صورت ہوئی اب میں نے چیزہ تھی کہ بھارتیوں کے لیے کب ہوئی تو دیکھیں اب بھارتی بالکوں کے لیے اگر اس میں دیکھیں ہم تو بھارتی بالکوں کے لیے بھارتی والکوں کے لیے کیا ہوا تھا بھارتی والکوں کے لیے سن 1913 عزوی میں سن 1913 میں پنڈت شریرام باج پہی پنڈت شریرام باج پہی نے سہا جہاں پور اتر پردیش سہا جہاں پور جو کی اتر پردیش میں ہے یہاں پر شروعات کی اور کب شروعات کی تھی 1913 عزوی میں سہا جہاں پور میں 1913 عزوی میں شریرام باج پہی نے اس کی شروعات کی تھی ٹھیک ہے نہیں تو سب سے پہلے بھارتی والکوں کے لیے کب شروعات ہوئی سن 1913 میں اور بھارت میں اگر ہم شروعات دیکھیں تو بھارت میں جو شروعات ہوئی تھی وہ شروعات ہوئی تھی ہماری کب انیس سو کیا نام ہے نو عزوی میں کس نے کی تھی کیپٹن بے کرنے اور بھارتی والکوں کے لیے کب ہوئی تھی انیس سو تیرہ عزوی میں اور سا جہا پور میں ہوئی تھی اور کس نے کی تھی پنڈیش سری رام باج پہی نے ٹھیک ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا باج پہی جی سے پریریت ہو کر آپ نے نام سنا ہوگا اینی بیشنٹ شری مطی اینی بیشنٹ شری مطی اینی بیشنٹ چلی مطی اینی بیشنٹ تھی انہوں نے اینی بیشنٹ اور ایک تھی ہمارے ڈاکٹر انہوں نے سن انیس سترہ میں انہوں نے اینی بیشنٹ اور ڈاکٹر انہوں نے سن انیس سترہ ایس بھی میں انڈیان ٹھیک ہے انہوں نے انڈیان بائی اسکوارٹ ایسیوسیشن کی اسطحب نہ کی تھی کب کی تھی انہوں نے انیس سترہ ایس بھی میں انڈیان بائی اسکوارٹ ایسیوسیشن کی اسطحب نہ کی تھی اس کے بعد پندیت مدن مہن بال پیے پندیت مدن مہن مالویہ جی نے اور ڈاکٹر ہردیانات کنجرو نے دونوں نے سری رام باچپیج سے پریرے تھو کر ایک سنستہ بنای تھی اکھل بھارتی سمتی بائی اسکوارٹ ایسیوسیشن اکھل بھارتی سمتی اسکوارٹ بائی اسیوسیشن کی اسطحب نہ کی تھی کس ہے پندیت مدن مہن مالویہ جی اور ہردیانات کنجرو جی نے سری رام باچپیجی سے پریرے تھو کر پرنتو کیا ہوا بعد میں دیس آجاد ہوا انیس سو سیتالیس میں اور اس کے بعد سن انیس سو پچاس میں سن انیس سو پچاس میں جو بھی سنگٹھن بنائے تھے وہ سبھی سنگٹھن ایک ہو گئے اور ایک نام دیا گیا بھارت بھارت اسکاؤٹ تھا گائیڈ کیا نام دیا گیا سن انیس سو پچاس میں جتنے بھی سنگٹھن ایک 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 بھارتی سکاؤٹنگ ان گائیڈ یہ یہ سنسامات چل رہی ہے جس کا جو کاری لاشٹی کاریل ہے وہ ہمارا دلی میں اور اس کا پرانتی کاریل ہے اتہ پردیس الہواد میں اس کا جو راشٹی کاریل ہے کہاں پر ہے دلی میں اور اس کا جو پرانتی کاریل ہے وہ کہاں پر ہمارے الہواد میں ٹھیک چلیے اب آتا ہے اس کے بعد اتھپتی پڑھ لی آتا ہے بسیستہ ہیں کیا آتا ہے ہمارا دیکھئے اس کا جو ہے ہماری ایک ایسی سنسطہ ہے جو کی پرانے جمانے سے برٹین کا ایک مہان عاوشکار ہے کیا ہے ہمارا برٹین کا ایک مہان عاوشکار ہے جو کی ہمارا اس کا نے بعد ایک آوستکار کیا تھا اسکارٹ جو ہے اس سمیہ کی برٹین کا ایک مہان آوستکار ہے دوسرا کیا ہے اسکارٹ جو ہے وہ سچا دیس وقت ہوتا ہے اسکارٹ جو ہوتا ہے وہ سچا دیس وقت اور ہمیسہ اپنی دیس کی سیوہ کرنے کے لیے تت پر رہتا ہے تیار رہتا ہے اور اسکارٹ جو ہے نمبر تین دیکھیں کیا ہے اسکارٹ ایک ہماری ایسی سنستہ وہ نہ تو سینک ہے اور نہ ہی اسینک ہے اسینک بھی نہیں ہے اور ہماری وہ سینک بھی نہیں ہے اس کے بعد دیکھئے اور کیا ہوتا ہے اور نہ ہی کسی پولٹیکل کسی جھگڑے لڑائی سے اسکاوٹ کا کوئی سمبند ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیا ہوتا ہے اور ہمارا جو ہے یہ ایک سچے مند سے دیش کی سیوہ کرنے والی سنستہ ہے اس کے بعد جو ہوتا ہے اسکاوٹ جو ہے سب میں بچڑ کرنے والا اور اسکاوٹ جو ہے سبھی طرف کی جانکاری رکھنے والا ہوتا ہے چاروں طرف جو بھی ہماری ہے پرکرتی میں جب وہ گھومتا ہے تو وہ سبھی چیز کی جانکاری رکھتا ہے پرکرتی پرمی ہوتا ہے ایک طرح سے اسکاوٹ جو ہوتا ہے پرکرتی پرمی ہوتا ہے اور کسی پولٹیکل یا کسی سے اس کا کوئی سمبند نہیں ہوتا اسکاوٹ جو ہے اسکاوٹ تو ادھکان سے وہ کاری ہوتا ہے وہ اس کا کاری لے یا ودحالے سے بہار ہوتا ہے ودحالے میں تو بہت کم رہتار تھا اس کا لگ بکت تین بائی فور یعنی کہ اتنا سمیہ اس کا لگ بگ باہر ہی بیٹھتا ہے باہر ہی بچھڑ کرنے والا ہوتا ہے اور جو ہوتا ہے یہ جو اسکاوٹ ہے وہ ہماری ایک ویسو بیعپی سنستہ ہے اسکاوٹ جو ہماری کیا چیز ہے یہ ایک ویسو بیعپی سنستہ ہے ٹھیک چلیے آگے دیکھتے ہیں ہم اسکاوٹ کے ملتت اسکاوٹ کے ملتت کیا ہے دیکھیں اسکاوٹ کے ملتت اسکاوٹ کے ملتت کون کون سے ہیں نمبر ایک ہے ہمارا نیم اسکاوٹ کے نیم نمبر دو ہے ہماری پرتگیا نمبر تین ہے ہمارا شدہانت نمبر چار ہے ہمارا اسکاوٹ چن تتھا پرڑام نمبر پانچ ہے ہمارا بیج نمبر چھے ہے بایا ہاتھ ملانا نمبر ساتھ ہے ہمارا بردی یعنی کی ڈریس ٹھیک اور نمبر آٹھ ہے ہمارا پرتی دن بھلائی کا ایک کاریے کرنا ارثت یہ ہمارے اسکاوٹ کے ملتت میں پہلا اسکاوٹ کا نیم دوسرا پرتگیا تیسرا سدھانت چوتھا چننتہ پرڑام پانچ ماہ بیج چھٹا بائے ہاتھ ملانا ساتھ ماہ بردی آٹھ ماہ پرتین بھلائی کا کاریے کرنا ٹھیک یہ جو ہے ہمارے آٹھ مولتتو ہیں جو کی ہمارے جو ہے اس میں اسکاوٹ میں مین مانے جاتے ہیں اسکاوٹ کی ایک طرح سے جڑھیں بنیاد ہیں ٹھیک ہے تو اس سے سممندت اسکاوٹ کا آرد اسکاوٹ اتپتی اسکاوٹ کی بیشتہ اسکاوٹ مولتتو ہیں یہ جو ہے ہم پڑی رہے کچھا چھے میں یہ سب کچھ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے نہیں تو یہ جو ساری چیز ہیں میں نے آپ کو بتائیں ٹھیک ہے نہیں تو آپ کو ارتھی طرح سنجھ میں آیا ہوئا اسکاوٹ کا آرد اسکاوٹ کی اتپتی اسکاوٹ کی بیشتہ اور اسکاوٹ کے مولتتو کون کون سے یہ میں نے آپ کو ایک بار پھر ڈپیٹ کر دی رہا ہوں نیام پرتیگیا سددان چن تتہ پیڑام بیج جو کی اس میں ہمارے ایک ترگے جڑے یا اس کی بنیاد ہیں ٹھیک ہے تو بچوں یہ چیز میں نے آپ کو بتائی ٹھیک ہے اس سے سمبندی جو اور چیزیں ہیں آگئے اس کے نیام ہیں پرتیگیا کیا ہے سددان کیا ہے چن پر ڈپیٹ کر دی رہاں کیسے بناتے ہیں بیج کیا ہے بائیں ہاتھ کیوں ملاتے ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں میں آپ کو جان کریں نیکسٹ ویڈیو میں دوں گا ٹھیک ہے اسے آپ دھیان سے دیکھیں گے اور جو بھی اس سے سمبندی پی ڈی اپ آئے گی اسے آپ نوٹ کر لیں گے ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں اسے سمجھ میں آ گیا ہوگا پھر بھی کوئی پرشانی ہو تو میرا نمر گروپ پہ چل رہا ہے اس سے آپ مجھے سمپر کر سکتے ہیں دھنیے واقع